اللہ کی کرم اور اللہ کی احسانوں کا شکر ادا کرتے رو وقت سے پہلے کوئی چیز نہیں مانگو کیونکہ زندگی میں ہر چیز وقت پر ملتی ہے یہ کائنات کا بیلنس یہ تخلیق کائنات کے اندر رکھ دیا گیا اس کی ڈی این اے کے اندر رکھ دیا گیا ہے کہ ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر ہوگی لیکن انسانی خواہشات اور ان کے ریلے اور ان کے تصورات انسان کو روزانہ پش کرتے ہیں زندگی کی تگو دو میں کہ چیزیں وقت سے پہلے مل جائیں لیکن چیزیں وقت سے پہلے نہیں ملتی چیزیں وقت پر ملتی ہیں اور وقت پر جاتی ہیں اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ سے اس کا کرم اس کا فضل اس کی رہنمائی اور اس کا ساتھ مانگو جب آپ کو خدا کرنے کریم کا ساتھ مل جائے گا اس کی رہنمائی مل جائے گی تو یہ سارے تصورات سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور اللہ کی دیر ہوئی نعمتیں جو آپ کے پاس ہیں ان کا شکر ادا کرتے رہو اللہ کے حضور سجدے کی حالت میں رہنا انسان کا کام ہے میں یہ آپ کو بات خود بتا رہا ہوں جو میں نہیں کر پاتا یہ بہت اہم چیز ہے لیکن اپنے ایکسیڈنٹ کے بعد میں نے جو چیز دیکھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کس قدر رنگین زندگی میری بنا دی ہے کس خوش اسلوبی کے ساتھ اس خداوند کریم کی ذات نے مجھے اتنے بڑے مرحلے سے نکال کر یہاں تک پہنچایا ہے تو اللہ کا فضل اگر انسان کے ساتھ ہو اور انسان اس کا شکر ادا کرتا رہے تو میرے خیال میں زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور نعمتیں اپنے وقت پر ہمیں ملتی رہیں گی اور ان کے لیے تگو دو کی ضرورت بھی نہیں کرنے پڑے گی دعا دعا ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں آسان فرما دیتا ہے اور آپ کو بندگی عطا فرما دیتا ہے کہ جو چیزیں اس نے آپ کو عطا فرمائی آپ ایک اچھا بندہ بن کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں